بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن کسی طریقے سے ان کے پیٹ کی چربی کم نہیں ہو رہی ہڈیوں کا مسئلہ ہے نزلہ زکام یا کچھ بھی پٹھوں کا کچھاؤ تو یہ صوبہ آپ ضرور بنا کر یوز کیجئے میں گارنٹی سے کہتی ہوں ایک مہینہ یوز کر لیں گے تو آپ کا جتنے بھی میں نے مسائل کا ذکر کی ہے یہ سب ہتم ہو جائیں گے تو اکثر ہم فش استعمال کرتے ہیں فش جو ہے بونلس استعمال کر لیتے ہیں جو ہڈیاں بچ جاتی ہیں یا پھر جو اس کے فش کے سار ہوتے ہیں حاصل طور پر یہ سارے مسئلے اس فش کے سار کے ساروں کا سوپ بنائے تو اس سے ہتم ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہمارے پاس ہڈیوں والا بچ جات ہے پیسیز بچ جات ہے اس کا سوپ بنا لیں تو یہ سوپ جو ہے نا آپ کی ہیلتھ کے لیے اوورال ہیلتھ کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ایک میں نے دیکچی لے لی ہے اس میں میں صرف ٹو ٹیبل سپون آئل لے لوں گی اور ون ٹیبل سپون میں لسن اور ادرک کا پیسٹ لوں گی آئل کا بہت زیادہ یوز نہیں کرنا اس میں تھوڑی سی میں نے حلدی ڈال دی ہے تقریباً ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑی سی کم اور ساتھ میں لسن اور ادرک کی جو ون ٹیبل سپون میں نے پیسٹ ڈالی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے پہلے بوننا ہے دونوں ہی چیزوں کی اچھی سی سمیل جب آنے لگے گی تو پھر ہم نے یہ جو فش ہے اس پہ میں نے نمک تھوڑا سا لیمو اور تھوڑی سی اجوائل لگا کے دونے کے بعد تو میں نے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی جو اپنی سمیل ہوتی ہے فش کی وہ ہتم ہو جائے تو کیونکہ سوپ بنا رہے ہیں تو میں بلکل اورگینک طریقے سے بناوں گی اس میں کچھ بھی ایسا یوز نہیں کروں گی جو کہ صحت کے لیے اچھا نہیں دوسرے سوپ میں ہم لوگ کان پلار اور بہت کچھ ایسا یوز کرتے ہیں سویسوس وغیرہ میں کچھ بھی ایسا اس میں ایڈ نہیں کروں گی تو یہ بلکل اورگینک طریقے سے سوپ بناوں گی اور آپ یقین کریں کہ یہ سوپ اگر آپ ایک مہینے میں ہر تیسرے دن پی لیں گے جتنی آج کل سردی ہے دن کے دنوں میں یہ پییں گے تو جو سردی کے سرات ہوتے ہیں ہم ان سے بھی محفوظ رہیں گے اور جتنے بھی میں نے مسائل کا ذکر کیا ہے انشاءاللہ وہ سارے مسائل آپ کے حتم ہو جائیں گے اور دن کے دنوں میں تو یہ فیش کا سوپ بہت ہی ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اور حاصل پر بھوڑوں کے لیے کیونکہ یہ فیش جو ہے یہ آپ کے لیے آپ کی اوورال ہیلتھ کے لیے بہت ہی ضروری ہے تو فیش سوپ اور وہ بھی اورگینک طریقے سے تو یہ بہت ہی زبردست رہتا ہے اب یہ جو فیش میں نے لی ہے یہ تقریباً پانچ سے چھ پیسیز ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے یہ جو آئل اور لسنہ درکی پیسٹ اور ہلدی کا جو ہم نے بنایا تھا اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے ہلکا ہلکا سا فرائی کرنا ہے اتنا کہ اس کی فیش کی بلکل بھی سمیل نہ رہے دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے سائیڈ چینج کر کر کے تو میں اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنوں گی جیسے ہی آپ کو لگے گا کہ یہ ہماری فیش اچھی طرح سے فرائی ہو چکی کیونکہ یہ سوپ بن رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ آئل کی ضرورت نہیں اتنے سے ہی آئل میں آپ دیکھئے گا کہ فیش کا کلر چینج ہو جائے گا جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو پھر میں اس میں پانی آئیڈ کروں گی ساری سائیڈوں سے میں اچھی طرح سے اس کا جو ہے نا اس کو فرائی کر لوں گی یہاں پر میں نے کچھ ہرہ پیاز یوز کیا ہے اس کا گرین والا پارٹ اور تھوڑا سا وائٹ والا پارٹ یوز کیا ہے اس کی کیونکہ ایک بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے کوئی سا بھی آپ سوپ یا کوئی بھی کھانا تیار کریں اس میں یہ ڈالیں تو بہت اچھی سی اس کی خوشبو آتی ہے تقریبا سارے پیسیز میں نے اچھی طرح سے اس کو فرائی کر لیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کا کلر چینج ہو چکا ایک میں نے گرین چیلی اس میں ٹک لگا آکے تو وہ ایڈ کر دی ہے اور اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی اتنا جتنا ہم نے سوپ تیار کرنا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ تو اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے بہت ہی جلدی سے یہ یمی سا سوپ تیار ہو جاتا ہے اور بچوں کے لئے حاصل پر یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ آج کل کے بچے اپنی نظر کا حیال نہیں رکھتے اور کمپیوٹر وغیرہ اور موبائل وغیرہ یوز کرتے ہیں تو نظر کے مسائل جو ہیں وہ کم عمری میں ہو جاتے ہیں تو اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے تو اس کو پکنے کے لئے اب چھوڑ دوں گی پانی مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیئے کیونکہ جتنا ہمیں سوپ چاہیے پانی ظاہر ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے تھوڑا سا میں نے یہاں پر بنا ہوا اور کھٹا ہوا دنیا جو ہے نا خوشک دنیا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تاکہ اس کی بھی اچھی سی خوشک آنے لگ جائے یہاں دیکھئے سوپ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تقریبا اور اب یہ جو اس کے فیش کے پیسیز ہیں اس کو میں نکال لوں گی اور الگ کر کے اس کے جو کانٹے ہیں اس کی بونز ہیں وہ الگ کر لیں گے اور اس کی جو سوپ کا اس کا جو گوشت ہے فیش کا وہ ہم الگ کر لیں گے یہ بہت احتیاط سے آپ نے کام کرنا ہے کیونکہ یہ بونز والی فیش ہے تو ابھی کیونکہ گرم ہے تو میں اس کو فوک کی مدد سے کروں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لوں گی کہ اس میں کوئی بھی باریک سے باریک کا انٹا جو ہوتا ہے وہ بھی سارے ہم نے ریموو کرنے ہیں بہت ہی یہ احتیاط سے کام کرنا ہے خال اور اس کی جو بونز ہیں وہ الگ کر لیں گے اور اس کا جو ہم نے فیش کا جو پیسیز کریں گے وہ اس کے پھر سوپ کے اندر ایٹ کریں گے بہت ہی سانی سے یہ ہو جاتا ہے لیکن آپ نے پھر بھی احتیاط کے ساتھ یہ جو باریک باریک اس کے ہوتے ہیں کانٹے اس کو آپ نے کیونکہ وہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے اور اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے یہ جو سوپ ہے اس میں میں نے تھوڑی سی بلیک پیپر ایڈ کر دی ہے آپ اپنے فلیور کے مطابق اس میں اگر کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیں یا پھر آپ کچھ ویجیٹیبلز ایڈ کر کے بنانا چاہیں تاکہ آپ کو یہ کھانے پینے میں یمی سا لگے اور بھی جو کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو میں نے بہت احتیاط کے ساتھ یہ سارا جو ہے وہ چیک کر لیا ہے ایک یا دو مجھے لگ رہے تھے اس میں باریک 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 یہ کانٹے یہ آپ نے سارے اچھی طرح سے ریموو کرنے ہیں یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو اس کو نکالنا بہت ضروری ہے کیونکہ پھر ہم بلا ججک اس کو سوپ کو استعمال کر سکتے ہیں جب یہ نکالے ہوں گے تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی اب میں نے وہ سارا جو فیش کا لیا تھا اس کو میں نے سوپ کو نکال لیا ہے ایک بول میں اور چھنی سے میں نے یہ سارا کچھ سٹین کر لیا ہے کیونکہ ان ساری چیزوں کا اثر بیچ میں نکل چکا ہے تو یہاں پر میں جو فیش میں نے کر کے رکھی تھی شرڈ کر کے رکھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دوں گی بلکل سمپل طریقے سے اورگینک طریقے سے اور یہ اتنا پاور فل ہے حاصل طور پر یہ دندوالی سردی جو ہوتی ہے اس موسم میں اس کا یوز جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کچھ میں نے اس میں گرین پیاس جو میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کر لوں گی کیونکہ یہ دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور اس کی خوشبو بہت ہی اچھی لگتی ہے سوپ میں حاصل طور پر تو یہ دیکھئے جی آپ کا فیش سوپ ریڈی ہو چکا ہے آج کل کے سیزن کے لیے اور جو بھی آج کل کے مسئلے مسائل ہیں ان سب کے لیے اور گرنٹی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ اگر ایک مہینہ آپ یہ ہر تیسرے دن سوپ کا یوز کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ کھا لیں یا پھر اس میں آپ دلیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے کے ساتھ آپ اس کا یوز کریں تو آپ ایک مہینے کے بعد آپ نظر کی کمزوری تو بالکل ہتم ہو جائے گی اور جتنے بھی میں نے مسائل کا ذکر کیا وہ سارے مسائل آپ کے ہتم ہو جائیں گی اور پیٹ کی چربی تو ایسے پگلے گی جیسے برف پگلتی ہے تو چلیے آج کی ریسیپی اتنی ہی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ کی طریف بیان کرے یا پانی پیئے تو اس پر اللہ کی طریف بیان کرے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب اور ہم سب پر ہمیشہ اپنی رحمت فرمائے ہمارے گھروں میں ہلاریز قطع کرے اللہ تعالیٰ گرور سے بچائے آج ہی میں رکھے پھر ملیں گے کسی اور اچھی اور امیزنگ سی ویڈیو میں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے ایسی ہی امیزنگ ریسیپیز لاتی رہوں گی تو اس کے لیے اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ایک اچھا سا کمنٹ کیجئے پھر ملیں گے اللہ حافظ